اسلام علیکم میں ہوں سلیم صحافی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کل رات سے سوشل میڈیا کی اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے سپریم کورٹ کے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جو جج ہے ان کے خلاف ٹرنڈز کیے جا رہے ہیں کوئی ان کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے کوئی ان کو گستاخ قرآن کہہ رہا ہے اور اس بنیاد کی اوپر ان پر الزامات لگایا جا رہا ہے میں نے اپنے طور پر سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کو ابزرف کیا اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ پاکستان کی 99.9% آبادی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ماجرہ کیا ہے یہ قصہ کیا ہے یہ کیس کیا ہے اور اس کا فیصلہ کیا آیا ہے صحافتی حلقوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے 90% صحافیوں کو یوٹیوبرز کو بلکل نہیں پتا کہ یہ معاملہ ہوا کیا تھا اور یہ فیصلہ کیسے آیا ہے کس کیس میں آیا ہے کسی نے ابھی تک اس کیس کی اوپر بات نہیں کی البتہ ایک دو قانون داکھ اس کیس کی اوپر بات کر رہے ہیں بات کرتے ہیں علماء اور مشایخ کی تو ان کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی رسپونس نہیں آیا صرف قاضی صاحب کے اوپر ہی غصہ نکالا گیا ہے اور وہی چیزیں پاکستان میں 75% سے ریپیٹ ہو رہی ہے کہ غصاخ اور یہ اور وہ سر جدہ فلانہ جدہ یہ جدہ وہ جدہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے اسی ٹرینڈ میں عمران ریاض خان صاحب اور اسد تور صاحب جو کہ دونوں ویلوگرز بھی ہے یوٹیوبرز بھی ہے انکرز بھی ہے صحافی بھی ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کو چیف جسس صاحب کو ہٹ کر رہے تھے اور آج ان کو ایف آئی اے نے طلب کیا بقاعدہ ان کو نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس پیش ہو کر جواب دے کے جو آپ نے یہ ٹرینڈ چلا ہے پاکستان کی جیڈوشری کے خلاف ججس کے خلاف سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج قاضی فائزہ صاحب کی خلاف اس کا آپ ہمیں جواب دے اور صدیق جان صاحب کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہے کہ وہ بھی اسلام آباد چھوڑ کر کے پی کے منتقل ہو چکے عمران ریاض خان اس وقت لا پتہ ہے کوئی عطا پتہ نہیں ہے البتہ ان کو کسی ادارے نے نہیں اٹھایا یہ خبر آپ نے ذہن میں رکھنی ہوگی اسی طرح ستور صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آپ لوگوں کو ایک ایڈوائز ہے کہ جب تک آپ کو اس مقدمے کا کمپلیٹلی پتہ نہ ہو تو پلیز ایسے ٹرینڈز میں بلکل بھی آپ مت جائے کوئی سختی کے ساتھ سپریم کورٹ بھی بتا چکی ہے ادارے بھی بتا چکے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر ایسے ٹرینڈز سیٹ کرے گا ہم اس کو گرفتار کریں گے دوسرا ایک اور شخص کل خبر آئی کہ اسلام آباد سے اس کو بھی ایف آئی اے نے گرفتار کیا جو ججز کے خلاف ٹرینڈ بنا رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس کر رہا تھا فیس بک پر پوچھ لکھ رہا تھا جب ابھی اس سے انویسٹیگیشن میں جب پوچھا گیا تو پہلے مرحلے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس شخص کو جو ٹرینڈ سیٹ کر رہا تھا مہم چلا رہا تھا چیف جسٹس کے خلاف اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدہ کیا ہے یہ واقعہ کیا ہے یہ مقدمہ کیا ہے یہ سب کچھ ہوا کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیتا ہوں ایک منٹ میں کہ مبارک ثانی نامی ایک شخص جو احمدی قادیانی یا مرزائی کچھ بھی آپ کہہ دیں نون مسلم ہے پاکستان کی قانون کی اکارڈنگ اور قرآن و سنت کے مطابق اس شخص نے کوئی قرآن کے کچھ صفے اس نے پرنٹ کیے اور تقسیم کرنے کی کوشش کی پھر دوزار بائیس میں اس شخص کی خلاف مقدمہ ہوا دسمبر میں دوزار تیس کے بالکل شروع میں مقدمے کے دس پندرہ دن بعد اس کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس پر مقدمہ چلتا ہے کل اس کی سپریم کورٹ سے اس کے بری کیا جاتا ہے زمانت کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ آتا ہے جس میں بہت ساری قانون نکات ہے کسی نے وہ قانون نکات ابھی تک ڈسکس نہیں کیا بس کوئی بھی آئے اور مذہبی جو ایک انتہا پسندی کے ایلیمنٹ جو پاکستان میں پایا جاتا ہے البتہ اس معاملے میں تحریک لبائک پاکستان ابھی تک خاموشی سے سائٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا البتہ جو تاہر اشرفی صاحب ہے وہ آ کر پریس کانفرنسز میں اس فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایڈ دی اینڈ آف دی ویڈیو آپ سب لوگوں سے ایک ریکویس ہے التماس سے اور آپ لوگوں کو ایڈوائز بھی نصیت بھی ہے کہ برائے کرم آپ لوگ اگر اپنے اوپر رحم کرنا چاہتے اپنے فیملیز والوں پر رحم کرنا چاہتے ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تو ایسے ٹرنڈ میں تب تک بالکل بھی حصہ مت لے جب تک آپ کو پوری انفرمیشن نہ ہو جب آپ کو انفرمیشن ہی نہیں ہے اور آپ ایسے ٹرنڈ میں جا کے بلا وجہ استعمال ہوں گے تو آپ لوگوں کو نوٹس نہیں بیجے جائیں گے بلکہ آپ کو اٹھایا جائے گا بجائے وجہ اپنے فیملی کو مت پریشان کرے اپنے اوپر ایسی مصیبتیں مت لے کے آئے پریشان مت کرے خود کو ایسے ٹرنڈس کو فیلحال جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو چلانے دے یہ ان کا کام ہے وہ ایسے استعمال ہوتے ہیں اور کل راستے میں observe کر رہا ہوں کہ بالخصوص پی ٹی آئی کے جو سینئر ترین رہنما ہے جن کو بہتے سمجھدار سمجھتا ہوں جو وہ ٹویٹر پر آ کر فیس بک پر آ کر گواہی دے رہے ختم نبوت کی ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے انہوں نے آج اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ بالکل آپ خود بخود آگ لگانے کی انتشار پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے بقاعدہ طور پر تحریک لبی کو پرووک کیا جا رہا ہے ان کو اشارے دیے جا رہے ٹویٹس میں اور یہ سارے ویریفائیڈ اکاؤنٹس ہیں اور پی ٹی آئی سنگ کا تعلق ہے ان سب لوگوں کا خود یہ لوگ آن کرتے ہیں ان اکاؤنٹس کو ان اکاؤنٹس کو ری ٹویٹ کیا جاتا ہے ان کو مشہور کیا جاتا ہے ان کو فیمس کیا جاتا ہے وہ سارے اکاؤنٹ وہ سارے چینل جو پرووک کر رہے ہیں جناب باقی مذہبی تنظیموں کو کہ آپ لوگ کہا سوئے ختم نبوت کا ٹھیکہ کھا گیا آپ لوگوں کا اور ایسی باتیں وہاں پر کی جا رہی ہے تاکہ وہ لوگ اٹھے اور ملک جو ہے ایک اور فتنے کی طرف چلا جائے ابھی جو انتخابی بہران ملک میں آیا ہوا ہے آئینی بہران آیا ہوا ہے جو ووٹ کا منڈیٹ چوری کیا جو پاکستان کے بڑے مسائل ہیں مہنگائی کا مسئلہ آگے ہمارسد کیا کچھ ہونے والا ہے یہ ہم لوگوں اندازہ نہیں ہے ہم لوگوں کو تعلیم کا مسئلہ ہے روزگار کا مسئلہ ہے آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے بہت سارے اور مسئلے مسائل ہیں ہمیں ان لوگ ان مسئلہ مسائل کو ڈسکس کرنا ہے لیکن جو پاکستان کے اوپر جو لوگ مسلط ہے وہ عوام کا مائنڈ کیسے ریوٹ کرتے دوسری طرف لے کے جاتے یہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے تو بس آپ لوگ ایسے معاملات کے اندر بلکل بھی مت گسے ورنہ آپ کو کئی اور گسا دیا جائے گا باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ